اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ informative ویڈیو ہے معلوماتی ویڈیو ہے آج ہم لوگ بات کریں گے جب فیمیل پپیز ورہا ڈلیور کرنے کی ریڈی ہوتی تو کیا سمٹمز ہوتے ہیں کیا کنڈیشن ہوتی ہے اور جب فیمیل پپس ڈلیور کرتی ہے تو اس کا تیمپریچر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمیل ڈسٹارب ہے ٹھیک ہے یہ نیسٹنگ کر رہی ہے کبھی یہ اٹھے گی کبھی بیٹھے گی کبھی بھائی کی طرف نکلے گی ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے ویلپنگ بوکس ہم نے اس کو دیا مگر اس نے اس نے دیا پھر ہم نے اس کو دوسری جگہ بھی شفٹ کیا جہاں بھی پروپری اپنے کیج میں ہوتی تھی تو یہ ہاں پر اس نے پھر پپس ورہ ڈلیور کی ہیں صرف کچھ میں شروع کی وجہ سے ٹائم بھی ہم لوگ اس کو ویلپنگ بوکس نہیں دے سکے پپس ڈلیور ہونے سے تقریباً دس دن پہلے آپ فیمیل کو جہاں پہ آپ نے لیٹر لینا ہے وہاں پہ آپ وہ جگہ دے دیں تو فیمیل پھر کمفرٹیبل ہو جاتی ہے تو ہم لوگ انہوں نے وہاں پہ اس کو چھوڑا مگری ہے کہ فیمیل وہاں پہ کمفرٹیبل نہیں تھی پھر ہم نے دوبارہ اس کے کیج بھی شفٹ کیا کیج میں شفٹ کرنے کے کچھ ٹائم با فیمیل پپس ڈلیور کر دی ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ پہلا پپی ڈلیور ہو گیا ہے اور سیکنڈ بھی ہو گیا ہے اور جس حساب سے فیمیل ابھی پوشکاری زولگ آ رہی ہے انشاءاللہ یہ تھرڈ پپی ڈلیور کرے گی یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے فیمیل جب پپس ڈلیور کرتی ہے اس کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے یہ صرف اور صرف نئے شوقین حضرات کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ان کو معلومات تو نئے بریڈرز کے لیے جو نئے بھائی اس شوق میں آ رہے ہیں اس کے لیے تو یہ آپ دیکھیں گے جب فیمیل پپس ڈلیور کرے گی تو وہ ایک بیگ میں ہوگا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پپس ڈلیور ہو رہا ہے ٹھیک ہے فیمیل پھوشکاری ہے زولگ آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے ڈلیور ہو رہا ہے پپی اور یہ آپ چب یہ بیگ باہر آئے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس بیگ کو اپن کرنا ہے بعض فیمیل خود کرتی ہیں اور یہ دیکھیں اس فیمیل نے پپی کو جو نہیں اٹھایا تو یہ ابھی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں پپی کو اٹھا کر فیر کیا ہے باہر کیا ہے تو یہ ساتھ ہی فیمیل نے وہ جو بیسہ اس کا گنگوڑا اس کو صاف کرنا شروع کر دی ہے اور ابھی ہم دیکھیں کہ فیمیل بیگ پھاڑتی ہے نہیں پھاڑتی ہمیں بیگ پھاڑتی ہمیں بیگ پھاڑتی ہمیں بیگ پھاڑتی ہمیں بیگ پھاڑتی ہے تو اس لیے ہم لوگ خود اوپن کر رہے ہیں بیگ اوپن کرنے کے بعد ہم لوگ بچے کا فیس وغیرہ ناغ آئی اچھے طریقے سے پھائے کریں گے ساف کریں گے ہم یا آپ دے سکتے ہیں کہ وہ جو اتنا بھی کانو کر رہا تھا بھی فیمل سنبھال رہی ہے ہی میلے خالے کوئی ایشو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا ایک نیچر پروسس ہے کوئی نیچر بریڈنگ ہو رہی ہے کوئی ایسا انجکشن گرہ لگا کر یا کچھ اس طریقے سے فیمل لبیس کو ساپ کر رہی ہے بچے کو ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی نا پاپ سکرہ ڈیلیور ہوں روم ٹیمبریچر ٹوئنٹی سکھ ٹوئنٹی سیون ہونا چاہیے یہ آئیڈیا ٹیمبریچر ہے بچوں کے لیے اب اس کی ناف گرہ فیمل کاٹ رہی ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ خود سمحال رہی ہے فیمل پاپ سکرہ کو یہ آپ دیکھیں فیمل نے اس کی ناف گرہ ساف کر دی ہے کاٹ دی ہے اور ایک بات آپ اس چیز کا دھیان رکھیں جب بھی فیمل پاپ سکرہ ڈیلیور کر رہے کلیور کر رہی ہو یا کچھ بندے تو سائیڈ پر پاپ سکرہ کر دیتے ہیں مگر میں بلکل نہیں کرتا میں پاس ہی بچے رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ پہ مدر فیڈنگ بھی لگا دیتا ہوں بچہ ساف کرنے کے بعد میری یہ ہی ٹرائی ہوتی ہے کوشش ہوتی کہ ہم لوگ جتنے جلدی ہو سکے پیس پچیس منٹ کے اندر پپی کو دودھ پر لگا دیں یہ چیک کریں یہ بیپی میوپرم بیپی ہیں اور وہ ایک بچہ دودھ پر لگا ہوا ہے اور یہ میٹنگ کی تصفیریں آپ کے سامنے آگئی ہیں اور ایجنل مہ باپ کی انگلیش پوائنٹر میل ہے سات مارچ دوہزار بائس انگلیش پوائنٹر میل ہے اور انگلیش پوائنٹر فی میل ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باپ چیک آس میں بہت یہ یوں سائز تا میل ہے ابھی بھونی سٹیکچر ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا پیر ہے بس اللہ پاکر آپ ان کے بچے سروائیو کر جائیں میٹنگ کی تصفیریں ویڈیو سب کو ساتھ اٹیش کر دیا لوکیشن ٹیکسلا سٹی ہے نمبر ہے 030157 3606 اگر بھونی موسیقی